میرے پاکستانیوں مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت ناستعمال کی گئی اگر ابھی اپنے عقل کا ناستعمال کی تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدر یہ ٹکڑے ہم واپس جمانی کرسکیں گے ایک افراد تفریق ملک میں مچی ہوئی ہے ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمراند خان کا راستہ بان کیا ہے کہ یہ ملک کے لئے بہت بر ہے اس کو نہیں آنے دینا چاہیے اگر الیکشن بھی نہ ہو آئین بھی ٹوٹ جائے کوئی سپریم پورٹ کو بھی زلیل کیا جائے لیکن اس کو نہیں آنے دینا میں نے کہا کس کے کونسکونسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا آپ کو تیار ہونا چاہیے تو مجھے اس طرح پتا تھا کہ انہوں نے کچھ کرتے ہیں اور آپ سے پکڑ رہتے ہیں پوریس سے پکڑ رہتے ہیں ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے چیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا ہے لوگوں کو ذرپی کیا اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جیسے کچھ دیشتگرد ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکراتک پارٹی کا سربرا نہیں بارہ ایلیکشن سیمیلی میں میں نیشنل سیمیلی کے جیتا ہوں جو ورلڈ ریکارڈ ہے پہ اسی لیکے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم میں کوئی دیشتگرد ہوں یہ ڈالی ہے کہ اس کا بہت بڑا ڈیکلیش آنے والے جو ہمارے ملکوں مزید اور ملکسان بچائے گی موسیقی